اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے کہ سب دوست خیاریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو ہے جس فید مکھی کے حوالے سے کہ کپاس میں موجود فید مکھی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے کپاس میں دو بیماریاں ہوتی ہیں کپاس میں ایک دو بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسان بہت پریشان رہتا ہے ایک گلابی سنڈی ہے اور دوسرا سفید مکھی آج کل جو ہمارے کسان دوست ہیں وہ سفید مکھی کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہیں کہ سفید مکھی کا کنٹرول کس طرح کیا جائے وہ بار بار سپریگ کر رہے ہیں کوئی جو کوئی بتا رہا ہے لیکن سفید مکھی کا کنٹرول بالکل زیرو ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقہ گار بتاؤں گا کہ آپ نے سفید مکھی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے گھوڑ سے سننا ہے ویڈیو دیکھنی ہے گھوڑ سے ایک بار نہیں تو دو بار دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آجائے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویسے سپریگ کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ کی وائٹ فلائی کنٹرول نہ ہوئی تو پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا امید ہے کہ سو پرسنٹ کیونکہ میں کر چکا ہوں تو اسی وجہ سے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو سفید مکھی کو کن طریقوں سے کنٹرول کیا جائے میں نے سفید مکھی کو دو طریقوں سے کنٹرول کیا ہے جس کا ریزرٹ ہنڈر پرسنٹ ہے آپ بھی ان دو طریقوں پر چل کے اپنی کپاس کو بچا سکتے ہیں پیسے بھی کوئی زیادہ نہیں ہے یعنی کہ ایک دو ہزار کی وقت نہیں ہے اگر آپ کی کپاس بچ رہی ہے تو اس کو بچائیں سستی جو کمپنی ہیں ان کی طرف نہ جائیں یعنی کہ ایک دو ہزار کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کی کپاس بچ رہی ہے تو ایک دو ہزار لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلے میں بتاتا ہوں کہ کن دو طریقوں سے میں نے اس سال اور پچھلے سال بھی میں نے سفید مکھی کو کنٹرول کیا تھا ان میں سے جی پہلا طریقہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سپریہ کرنا ہے جیسا کہ پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شروع ہونے والا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بارش ہو جائے تو سپریہ کریں ایک دو دن ویٹ کر لیں فورن ویڈیو دیکھنے کے یعنی کہ کوئی عمل نہ کرے یعنی کہ ایک دو دن ویٹ کریں امید ہے کہ بارشیں ہر جگہ پاکستان میں ہوں گی اگر بارشیں نہیں ہوتی تو پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر بارش ہو جائے تو اس کا ریزلٹ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے تو ان میں جی پہلا طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ جی آپ نے آئی سی آئی کا اولالہ لینا ہے آئی سی آئی کا اولالہ لینا ہے اسی گرام اور اس کے ساتھ آپ نے چار سو ایمل پیری پروکسی فین ایڈ کرنی ہے کینزو کی اسی گرام اولالہ آئی سی آئی کا اور اس میں چار سو ایمل پیری آپ نے ایڈ کر لینی ہے جی کینزو کی ایک سو بیس سے ایک سو چالیس لیٹر فی اکر آپ نے پانی لگانا ہے یعنی کہ سپری جو آپ کی ٹینکی ہو آپ نے چھے سے ساتھ بیس لیٹر والی فی اکر آپ نے ٹینکی لگانی ہے جس سے آپ کا کنٹرول امید ہے کہ آپ کا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا سفیاد مکی کا کنٹرول بلکل ہو جائے گا اور اس کے چھے سے سات دن بعد آپ نے ریپیٹ جو ہے وہ پھر آپ نے پیری پروکسی فین آپ نے ریپیٹ کرنی ہے کینزو کی چار سو ایمل تو اس چھے سے سات دن کے یعنی کہ دورانیے میں آپ کی جو وائٹ فلائی ہے بلکل کنٹرول ہو جائے گی تو دوسرا طریقہ ہے وہ بگ ہٹ کینزو کی پلس پیری پروکسی فین وہ بھی کینزو کی یہ دونوں سپری بگ ہٹ اور پیری پروکسی فین یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی سیم اسی جیسا ہے اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اس کا آپ کی وائٹ فلائی کا کنٹرول بہت اچھا ہوگا تو بگ ہٹ پلس پیری پروکسی فین اور چھے سے سات دن بعد آپ نے پھر یہی پیری آپ نے ریپیٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو وائٹ فلائی کا مسئلہ ہے وہ بلکل سولو ہو جائے گا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی امید ہے کہ یہ دو تین سپری آپ کو کرنے پڑیں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ پیری تو پھر ساتھ کی ساتھ چلتی ہے جب تک وائٹ فلائی کا ایشو رہتا ہے لیکن آپ کا جو موجودہ جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا بلکل تو اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہے تو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور دوسروں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ جو ہے گلابی سنڈی کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی ایک دو دن میں میں اپلوڈ کر دوں گا کہ گلابی سنڈی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ